شادی کرے گا تو مہر دے گا لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے لڑکے کو لڑکی کی ہے دونوں کی ضرورت تو برابر ہے لڑکا مہر دے اور لڑکی لے کیوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے حافظ ناموس ظلم مرد آزمان مرد کی ذمہ داری ہے ہم نے اسی زمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی شادی بیعہ کے زمن میں یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے بہت بڑا اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بھائی جاتی ہے ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں ایک میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ایک میں اسی لاکھ خرچ ہوا ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی زیاؤلق صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈیننس پاس کیا تھا لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں آپ کہہے کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے وہ سو آگئے تو زیادہ زیادہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا جو یہ پیسے لے جائیے صاحب کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے نہیں جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج ہم نے کیا تحقیہ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطہ بے معنی ہے ملکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے لہذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو اپنے دھاتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقیداً یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہی ہیں جو باہر سے آئے تھے باقی تو اکثریت یہی سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیداً باہر سے آئیوے چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں ہے اس میں کمی نہیں جڑ سے کٹو اس کو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کی ہیں ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حازم نکاح وجعلوہ فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منقض کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح تبجیو دلائے حدیث ہے ہاں میں ملتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقض کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہو تو وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی برات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بیٹھا غریب پہلے بیس تیس روپے بلتے تھے اب دو سو تین سو چار سو بلتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پردہ نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر قولو قرار کریں گے ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے ان کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح خان کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اتام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اتام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رقصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہا کو بکرا لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے وہ معنوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو پچھاڑیں کٹھاتے ہیں کہ نہیں پچھے ہیں اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے ایس آئی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوش تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوش پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر اڈجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ان سے مرک پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کریں اس پر باقاعدہ آدیس ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کٹو کھلاو گوشتو اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تام الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمہ کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی دعفرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت تام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر مدا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالص ہندوانہ رسم خالص ہندوانہ رسم خالص ہندوانہ رسم ہندوانہ میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب بھر سے نکل رہے یہ کوئی دے دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ گھرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے گراست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے بوقع پر کوئی جہز اسلام میں نہیں اتعان نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہز کو جہز کیا لیا گیا وہ جہز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس محر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا محر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرص لے کر آؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیعتن یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی کہاں لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برطن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جہیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو بھی جہیز کا تسکرہ نہیں بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لئے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضیت رہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچے باتیں آپ کو بتو فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں اس نے لڑکی پال کو اس کے تبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو تم سارا مرد مرد آزمان مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دوگے اور سب سے بڑھتر کیا ہو رہا آج کل بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جس ہو تمہیں مر پلاو کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت وڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے میں نے سنا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ میوات میں جو مسلمان تھے جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد دلیاس رحمت اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سے صلحہ شروع کیا تھا وہاں سنا آئے کہ یہ ہوتا تھا کہ تو نام بھی آدھے ہندوانا آدھے مسلمان اب شادی کرنی ہے اچھا مولو بی جی کو بلالو بول پڑھا دیں لیکن کیسے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی یہ تو سنجھ میں نہیں آئی پھر وہ کہتا تھے پھیرے بھی ڈلوالو اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے ساتھ چکر لگائیں تب تو پتا چلا کہ بات پٹی ہو گئی ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس واللہ وعالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا اتمنال نہیں ہوتا تھا یہ بول بول کہنے سے بات ہو گئی بارحال اب میں آرہا ہوں تیسرے موضوع پر اس کا تعلق